چیف سیکٹری پنجاب نے مزید کام کرنے سے معذرت کر لی ہے کامران علی افضل نے وفاقی حکومت کو مراسلہ لکھ دیا ذاتی وجوہات کی بنا پر کام جاری نہیں رکھ سکتا چیف سیکٹری پنجاب کا موقف تفصیلات جان لیتے ہیں ڈیپٹری بیرو چیف حسن رزا سے جی حسن اپ ڈیٹ کیجئے کہ یہ کیا وجوہات بنی سیاسی وجوہات ہیں یا یہ واقعی وہ وجوہات ہیں جو بتائی گئی ہیں دیکھیں آج سبائی قبینا کا اجلاس ہے جہاں پر ابھی تک میں وہاں پر موجود ہوں وہاں پر ہم نے چیف سیکٹری پنجاب کو نہیں دیکھا اور جب اس کی تحقیقات کی گی تو معلوم ہوا کہ چیف سیکٹری پنجاب ڈاکٹر کامران علی افضل نے کچھ دیر قبل فاکیس سیکٹری اسٹیبیشمنٹ ڈیوین کو ایک خط بجوائی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی خدمات مزید پنجاب میں جاری نہیں رکھ سکتا اور چیف سیکٹری پنجاب نے مراتلے میں ذاتی وجوہات کی بنا پر کام جاری نہ رکھنے کے بارے اگاہ کیا فاکیس سیکٹری اسٹیبیشمنٹ ڈیوین جو ہیں انام اللہ خان ان کو بقاعدہ خط بجھ دیا گیا ہے اور اس میں بقاعدہ طور پر چیف سیکٹری پنجاب نے ایک پیس پر جو ہے اپنے لیٹر پیٹ پر لکھ کر فوری طور پر بجوائیا ہے جس کی وجوہات اگر دیکھی جائیں تو دو بڑی وجوہات سامنے آئی تھی جس میں چیف سیکٹری پنجاب کو کچھ اہم فیلڈ میں افسران کی تائیناتی کے حوالے سے ایک کامات دیئے گئے تھے جس پر چیف سیکٹری نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم مضبوط بنا کر بیٹھے ہیں اگر اس طرح کام چلانے کی کوشش کی جائے گی تو میں جو ہے وہ کسی افسر کو ہم عوضے پر تائینات نہیں کر سکتا جس میں سید علی مرتضیٰ جو کہ ایڈیشن چیف سیکٹری داخلہ پنجاب تائینات تھے ان کا تبادلہ کرتے ہوئے پہلے ایڈیشن چیف سیکٹری پنجاب کے عوضے پر تائینات کیا اور آج جب ایڈیشن چیف سیکٹری پنجاب کو وزیراعلا نے یہ ان کو احکامات دیئے کہ یہاں پر بھی کام نہیں کر سکتے ان کو یہاں پر یہاں سے بھی عوضے سیٹ آیا جائے تو جب ایک نوڈیسکیشن کچھ ہی دیر قبل ہم نے تقریباً گھنٹا پہلے یہ خبر برے کی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ ایڈیشن چیف سیکٹری پنجاب سید علی مرتزہ کو او ایس بی کر دیا گیا ہے اس کے فوری بات چیف سیکٹری پنجاب نے کہا کہ اگر میری ٹیم کوئی یہاں پر نہیں رہنے دیا جائے گا تو میں بطور چیف سیکٹری پنجاب کام نہیں کر سکتا یہ پہلا بیروکریسی کا تاکرہ ہے نئی حکومت کے ساتھ پرویج لائی کی گورنمنٹ کے ساتھ جس میں بیروکریسی نے جو ہے وزیراعلا پنجاب چودی پرویج لائی کے ساتھ کام کرنے سے بات کرنی اور انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ اب وہ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بیروکریسی کا اپر پورا گروپ ہے جس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے کافی سارے جو ہیں وہ معاملات چلتے دکھائی دیرے تھے اور خاص ہو تو یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ معاملات کو کیسے تبدیل کیا جائے کیا کیا جائے لیکن کیونکہ چیف سیکٹری پنجاب کام نہیں افضل نے پراپر جس کے بعد جب ان کی تیم کو ہی وہاں پر نہیں رہنے دیا گیا تو فروض کے باتے کے کامان جاری کر دی ہے جی جاتے رہے تو اس کے بعد چیف سیکٹری پنجاب نے کام کرنے سے معذرت کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میرے افضلان کو عوضوں پر نہیں رہنے دیا جائے گا تو میں بھی اپنا کام جاری نہیں رہتا تھا اصل یہ بتائے گا اس سے پہلے آئی جی کے حوالے سے بھی یہی دیکھا گیا کہ وفاق حکومت کو مراستہ لکھا گیا اور اب چیف سیکٹری کی جانب سے مراستہ لکھا گیا ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے حالات جو ہیں وہ پنجاب کے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ اس ساری وجہات کے بعد اب پنجاب حکومت نے کوئی نئے چیف سیکٹری کا نام تجویز کیا ہے اس حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی ہے حسن سے رابطہ بحال کریں گے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ چیف سیکٹری پنجاب نے مزید کام کرنے سے معذرت کر لی ہے کامران علی افضل نے وفاق کی حکومت کو مراسلہ لکھ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ذاتی وجہات کی بنا پر کام جاری نہیں رکھ سکتا آپ کا بہت شکریہ حسن